اسلام علیکوڈ دیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان کی پرائیویٹ کمپنی کیولیئر گروپ کی نئی ملٹی کیلیبر گیس آپریٹیڈ اصال رائفل پر بات کریں گے جنوبی کوریا کے دفاعی بجٹ میں اضافہ چین کی ٹارپیڈو کی تفصیلات مصر کی چائنیز موبائل ائر دیفنس سسٹم میں دلچسپی انڈونیشیا اور یوکرین سمیت دیگر اہم بیرالقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی فرنز آئیڈیاز دفاعی نوائش کے شروع ہونے سے ایک روز پہلے پاکستان کی کیولیئر گروپ نے میبرک ٹویٹی ٹو نامی ملٹی کیلیبر اصال رائفل انویل کی ہے یہ رائفل سیون پوائنٹ سکس ٹو نیٹو راؤنڈ اور سیون پوائنٹ سکس ٹو سوویت راؤنڈ کے علاوہ فائیو پوائنٹ فائیو سکس میلی میٹر کے ایمونیشن کو فائل کر سکتی ہے اس گیس آپریٹڈ آسال رائفل کا ٹوٹل ویڈ سکوپ کے ساتھ تین اشاریہ نو کلو گرام بتایا گیا ہے جبکہ اس کی میک کپیسٹی تھرٹی راؤنڈ پر مشتمل ہے اس گن کی بیرل لیندھ چار سو دس میلی میٹر اور ریٹ آف فائیر چھ سو راؤنڈ پر منٹ بتایا گیا ہے میورک ٹونٹی ٹو نامی ملٹی کیلیبر اصال رائفل کی مزل ویلوسٹی سیون نائنٹی ٹو میٹرز پر سیکنڈ ہے فرنڈز مصر کے بارے میں اطلاع تھے کہ وہ چائنیز ساختہ موبائل ائر ڈیفنس بیزائی سسٹم ایچ کیو سیونٹین اے چین سے اقائر کرنے کا خواہش مند ہے دونوں مالے کے درمیان اس سسٹم کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت جاری ہے واضح رہے کہ ایچ کیو سیونٹین اے کے ایکسپورڈ ورجن کی میکسیمم رین پندرہ کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ ٹوٹل سکسٹین مزائز پر مشتمل یہ سسٹم مزائز کو ورٹیکلی لانچ کرتا ہے یہ موبائل ائر ڈیفنس بیزائی سسٹم دس کلومیٹر کے آلٹیجوڈ پر ایلیہ تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرنے کے علاوہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے واضح رہے کہ موبائل ائر ڈیفنس بیزائی سسٹم بنیادی طور پر ائر کرافٹ، ہیلیکاپٹرز، یوے ویز اور کروز مزائز کو انٹرسپ کرنے کے علاوہ پرسیشن گائیڈڈ منیشن کو بھی انٹرسپ کر سکتا ہے خیال رہے کہ چائنہ اور مصر کے بہت اچھے دفاعی تعلقات ہیں اور دونوں مالک نے بی آر آئی کے تحت ایک دوسرے سے مختلف فیلڈز میں تعاون بڑھانے سے متعلق اتفاق کیا تھا چائنہ ماضی میں ایجپٹ کو بی سکس بمبار کے علاوہ ایف سکس فائٹر جیٹس بھی فراہم کر چکا ہے جبکہ مصر کی نیوی نے نائنٹین ایٹیز میں چائنہ سے سبمرینز اور فریگٹس بھی خریدی تھی اس کے علاوہ چائنہ نے ماضی میں مصر کو اپنے مزائز سسٹم مقامی سطح پر برانے میں بھی مدد کی تھی فرنس چائنہ شپ بلڈنگ انڈسٹری کارپریشن نے اس سال یوہائی ائر شو کے موقع پر اپنے ایٹی ایٹی نامی انٹی سبمرین ٹورپیڈو کو بھی ڈسپلی کیا ہے واضح ہے کہ چائنیز نیوی کی حالیہ سالوں میں انٹی سبمرین وارفیر کپیپیلٹیز میں خاصہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس نے اس عرصے میں لارج نمبر میں ایڈوانز انٹی شپ وارفیر ٹیکنالوجی اور ایکیپمنٹ حاصل کیے ہیں جیسا کہ سونار، ٹورپیڈوز اور انٹی سبمرین وارفیر ایک کراپ وغیرہ چائنیز نیوی کی ٹائپ فیفٹی فور اے فریگٹس بھی لارج نمبر میں فش ایٹ نامی انٹی سبمرین وارفیر ٹورپیڈو سے ایکیپڈ ہے جس نے چائنہ کی لانگ رین انڈیپینڈنٹ انٹی سبمرین وارفیر کپیپیلٹی میں اضافہ کر دیا ہے ایٹی ایٹی نامی انٹی سبمرین ٹورپیڈو کو ورٹیکلی لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ کنونشنل کے علاوہ نیوکلئر سبمرینز کو پانچ کلومیٹر سے تیس کلومیٹر کی ڈسٹنس پر نشانہ بنا سکتا ہے فرنڈز اگر آپ یوہائی ایر شو کے موقع پر دیگر ڈسپلی کیے گئے اہم ویپنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک آپ کو انٹ سکرین پر مل جائے گا فرنڈز لیتھونیا کی طرف سے یوکرینین آرمی کو دس ایم وانو سکس سیل پرپیڈ مارڈرز اور دو ایم فائیو ڈبل سیون کمانڈ ویکلز ڈلیور کر دی گئی ہیں لیتھونین حکام کے مطابق یہ سسٹمز اب سے چند روز پہلے ہی یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں حالیہ ڈیوریز میں دس ایم وانو سکس اے ٹو ایک سو بیس میلی میٹر کے سیل پرپیڈ مارڈرز اور دو کمانڈ اینڈ کنٹرول ویکلز قابل زکر ہیں فرنڈز ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سال گیارویں آئیڈیاز دفاعی نمائش میں شرکت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ گوکبے پسنجر ہیلیکاپٹر کو پاکستان میں متعرف کرائے گی واضح ہے کہ پاکستان آرمی نے اب سے چند سال پہلے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کو ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم امریکہ کی جانب سے اینجلز کی ایکسپورڈ لائسنس نہ ملنے کی وجہ سے ان ہیلیکاپٹرز کی ڈلیوریز ابھی تک التواہ کا شکار ہیں ترک ایرو سپیس انڈسٹریز گوکبے ہیلیکاپٹر کے علاوہ انکا ڈرون اکسونگر اور ممکنہ طور پر ٹی نائن ٹو نائن اٹک ٹو ہیلیکاپٹر کو بھی اس دفاعی نمائش میں ایکسپورڈ کے لیے آفر کر سکتی ہے واضح ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید فیوچر میں وہ ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر نہ ملنے کی صورت میں ترکی کے تیار کردہ ٹی نائن ٹو نائن ہیوی گن شپ ہیلیکاپٹر کو کنسیڈر کرے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے علاوہ ایس ٹی ایم، ہیول سان، ایسل سان اور راکٹ سان کے بھی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں شرکت کے قوی امکانات ہیں فرنز اسرائیلی کمپنی البرٹ سسٹمز کو ایک انڈسکلوز کسٹمر کی جانب سے سیونٹی ٹو ملین ڈالر کا یو ایوی سے متعلق کانٹیکٹ آوارڈ کیا گیا ہے البرٹ سسٹمز اس انڈنیشنل کسٹمر کو اس ڈیل کے تحت ہرمیس نائن ہنڈڈ انمنڈ ایریل ویکل فراہم کرے گی اس کانٹریکٹ کے تحت ہرمیس نائن ہنڈڈ یو ایوی کو اسٹرائیل کے ہی تیار کردہ سکائے آئی وائیڈ ایریہ سرویلنس سسٹم، سپیکٹرو ایکس آر ملٹی سپیکٹرل الیکٹرو آپٹیکل پیلوڈ، سیٹلائیڈ کمیونگیشن اور سیگنل انٹیلیجنس پیلوڈ سے ایکپ کیا جائے گا البرٹ سسٹمز کے تیار کردہ ہرمیس نائن ہنڈڈ کو اب تک پندرہ ممالک ایکوائر کر چکے ہیں اور اس ڈرون کو ریکانیسن، سرویلنس اور کمیونگیشن رولز میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈرون تیس ہزار فوڈ کی بلندی پر پرواز کرنے اور چھتیس گھنٹوں کی انڈیرنس رکھتا ہے فرنز انڈونیشن نیوی نے اٹیلین کمپنی الیکٹرونکا سے ریڈار الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سسٹم اکائر کرنے کا فیصلہ کی ہے انڈونیشن نیوی بنیاری طور پر اس آری سی ایم کو اپنی نوے میٹر آف شور پٹرول ویسلز کے لیے خرید رہا ہے واضح ہے کہ انڈونیشن شپ یارڈ مقامی سطح پر اپنی نیوی کے لیے ان آف شور پٹرول ویسلز کو تیار کر رہا ہے انڈونیشن نیوی نے ابتدائی طور پر دو آف شور پٹرول ویسلز آرڈر کر رکھی ہیں جن کے لیے الیکٹرونکا سے یہ نیویل ریڈار الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سسٹم اکائر کیا جا رہا ہے فرنز جنوبی کوریا نے پہلی مرتبہ یوکرینین فوج کو ایک سو پچپٹ میلی بیٹر کی ایرٹیلری ایمونیشن فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان یوکرین کو اس ایمونیشن کی سپلائی کے لیے چند دن پہلے ہی بقاعدہ ڈیل سائن ہوئی ہے اس ڈیل کے تحت امریکہ جنوبی کوریا سے بنیادی طور پر ایک لاکھ ایک سو پچپٹ میلی میٹر آرٹیلری ایمونیشن خرید کر یوکرین کو ڈلیور کرے گا ساؤتھ کوریا کی جانب سے یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے ابھی تک یہ کسی بھی قسم کے ویپن یا ایمونیشن کی پہلی سپلائی ہے واضح رہے کہ یوکرین ورائیٹی آف سیل پرپیرڈ ہائٹزز استعمال کر رہا ہے جو اسے مختلف یورپین کنٹریز اور امریکہ کی طرف سے ڈلیور کی گئی ہیں فرنس چین کی نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی سرویس میں موجود تھرڈ ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ سے آپریشنل ٹریننگ کنڈک کی ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چینیز نیوی کی جانب سے اپنی تھرڈ ٹائپ 075 انفیبیس اسالٹ شپ سے ریالیسٹک کومبیٹ اورینٹی ٹریننگ کنڈک کی گئی ہے واضح رہے کہ چینیز شپ یارڈ کی تیار کردہ اس نئی کلاس کی لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ کی ڈسپلیسمنٹ چالیس سارٹن ہے یہ لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ چھے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ پوائنٹس رکھتی ہے جبکہ ٹوٹل چھے ہیلیکاپٹر کو ایک وقت میں اکوموڈیٹ کر سکتی ہے اس لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ کی سیلف ڈیفنس کے لیے دو تھرٹی میلی میٹر کے کلوز ان ویپن سسٹمز اور دو ایچ کیو ٹین سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹمز سے ایکیپ کیا گیا ہے چینیز نیوی اس کلاس کی ٹوٹل چھے سے آٹھ لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے فرنس اطلاعات کے مطابق ساؤتھ کورین نیشنلڈ اسمبلی نے اس سال کے دفاعی بجٹ میں دو سو میلین ڈالر کا اضافہ منظور کیا ہے اس دفاعی بجٹ میں اضافے کی بنیادی وجہ شمالی کوریا کی جانب سے کنڈگ کیے گئے حال یا مزائل تجربات کو قرار دیا گیا ہے اس دو سو میلین ڈالر اضافی بجٹ کی منظوری کے بعد اب چار اشاریہ ایک سات ارب ڈالر جنوبی کوریا کے مقامی سطح پر تری ایکسس ڈیفنس سسٹم کی تیاری پر خرچ ہوں گے اس پرگرام کے تحت جنوبی کوریا بنیادی طور پر تین مختلف پروجٹس پر کام کر رہا ہے جس میں سے ایک کئی ایم پی آر اور دوسرا کئی ایم ڈی یعنی کورین ائر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم قابلے ذکریں فرنز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت